تو گائز اس سے پہلے جو میں نے بنائی تھی وہ میری کلاس ٹو کی پارٹ ون تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر لیے اب میں پارٹ ٹو بنا رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک ڈس مینجمنٹ ہے تو یہ آپ کنٹرول پینل پہ یہاں پہ آئیں گے کنٹرول پینل میں آنے کے بعد دیکھیں یہ کنٹرول پینل ہے یہاں پہ لارج آپ کنٹرول پینل میں آئیں گے ایڈمنسٹریٹیو ٹول پہ آئیں گے اور اس کے بعد یہاں کمپیوٹر مینجمنٹ میں آئیں گے کمپیوٹر مینجمنٹ میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو دیکھ رہا ہوں گے تو یہاں پہ آپ ان سب کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی میں نے پارٹ ون بنائی تھی آپ پارٹ ٹو بنا رہا ہوں ڈس مینجمنٹ ان کو میں منیمائز کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اور یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کو لارج کرتا ہوں تو آپ کو یہ بڑا دیکھے گا اور یہاں پہ اب میں آپ کو ایٹو زیڈ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ اور کیا کام کر سکتے ہیں ہم اس پہ اور کیا کام کرتی ہے یہ تو ڈسک مینجمنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گے اس کا لکھا ہے سٹوریج یہ جو ہوتی ہے جتنی بھی ہمارے کمپیٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر ہارڈ ڈرائیو لگی ہوتی ہیں یا ہم یو ایس بی لگاتے ہیں یا ایکسرنل ہارڈ ڈرائیو لگاتے ہیں یا سی ڈی روم ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ شو کرتی ہیں اب اس پہ ہم بھر کیسے کریں گے دیکھئے تو اس کے اندر میری جو کمپیٹر میں لگی ہے وہ چار ہارڈ ڈرائیو لگی گئی ہیں یا پہ فور ہارڈ ڈرائیو لگی ہیں دو جو ہیں وہ ایس ایس ڈی ہیں اور دو جو ہیں ایچ ڈی ڈی ہیں تو میری اگر ویڈیو لمبی ہو جائے میری ویڈیو جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں کیونکہ میں فل ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں اس میں شورٹ میں نہیں بتاتا تو آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہ جو ہے میری سی ڈرائیو ہے جس کے اندر میرا وینڈو انسٹال ہے اور جب وینڈو ہم انسٹال کرتے ہیں اس کے اندر یہ ایم بی کی فائلیں بنتی ہیں بائی ڈی فالٹ یہ میں نے نہیں بنائی ہے تو یہ جو ہے میری فائیو ہنڈڈ ڈی بی کی ہے اور اس کے اندر صرف ایک ہی پارٹیشن ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ہے سی ڈرائیو یہ ایک ہی ہے یہاں پہ تو یہاں تو آپ کو بہت دکھرا ہوگا تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا ہوگا کتنی ہارڈ ڈرائیو لگی ہیں اس میں اور کس کے کتنے پارٹ ہیں تو وہ چیز ہمیں پتا کرنے کے لیے یہاں پہ ہم آئیں گے تو پتا چلے گی یہ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں صرف ایک پارٹ ہے اور جب ہم وینڈو انسٹال کرتے ہیں تو یہ دو پارٹ جو ہے یہ وینڈو خود بناتا ہے اور یہ جو ہے میری سیکنڈ ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر دو پارٹ ہیں تو یہ آپ کو پتا چلے گا سیکنڈ ہارڈ ڈرائیو کے اندر ٹو پارٹ ہیں اور یہ جو ہے تھرڈ ہارڈ ڈرائیو ہے یہ میری 500 کی ہے یہ بھی اور SSD ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ون پارٹ ہے اور یہ جو ہے HDD ہے یہ میری فورت ہارڈ ڈرائیو ہے ون ٹی بی کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پارٹ ہے تو یہاں پہ وان ٹو تری فور فائف تو یہاں پہ آپ کو یہ پارٹ دیکھ رہے ہوں گے پارٹیشن اب آپ یہاں جا کے بھی اسے اوپن کریں گے یا ایکس پر کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کا کون کون سا ڈاٹا ہے تو یہ میرا سی ڈرائیو ہے جس کے اندر ونڈو انسٹال ہے اسی طرح سے آپ ساری دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں یہ میرا ایک پارٹیشن ہے ایک پارٹیشن یہ ہے تو اس طرح سے آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں ایکسپلور بھی اسی طرح سے آتا ہے تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلور دو میں اوپن کر کے دکھا دیں دو ایکسپلور کر کے دکھا دیں تو اب یہ ہو گیا اس کے اندر اب ہم اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اپنی pen drive بغیرہ insert کریں گے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا extend کرتا ہوں یا نیچے تو یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے pen drive نہیں آ رہی اب میں جیسے اس کے اندر pen drive insert کروں گا تو آپ یہاں پہ pen drive بھی میری دیکھ سکتے ہیں دیکھئے میں نے pen drive لگا دی اس میں اور یہ آپ کو sound بھی سنائی دی ہوگی اور یہ یہاں پہ pen drive میری آ چکی ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو میں اپنی دوسری pen drive لگاتا ہوں اس میں اور آپ پھر دیکھئے گا وہ pen drive میں نے نکال لی ہے اب میں دوسری لگا رہا ہوں تو یہ آگئی اس کے اندر میڈیا ہے تو یہ آگئی میری pen drive یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو open کروں گا تو یہ آپ کو دکھا دوں گا میرے pen drive میں کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں pen drive اپنی نکال لیتا ہوں تو pen drive بغیرہ آپ جو ہیں یہاں سے بھی pen drive یہ آگئی یہ pen drive یہ ہے hp کی یہاں سے بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں pen drive اور یہاں سے بھی آپ اپنی pen drive کو فارمیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے option یہاں پہ یہ delete بغیرہ مت کریے گا صرف آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یا پھر آپ یہ change path اور اس میں اس کا نام change کر سکتے ہیں تو یہ pen drive کا ہے تو میں pen drive اس کو نکال لیتا ہوں اب میں آپ کو hard drive کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے دیکھئے یہاں پہ یہ ہو ہے ہمارے اب یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے دو پارٹ ہے اور یہاں پہ آپ جائیں گے اور اس پہ right click کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گے open explorer mark partition achieve یہاں پہ آپ جائیں گے تو اس کا آپ جو ہیں ڈی ڈرائیو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ change کر سکتے ہیں ڈی کی جگہ یہ کوئی فیہ alpha bed لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ جا کے تو آپ کا data loss نہیں ہوگا صرف یہاں پہ ڈی کی جگہ یہاں پہ جو آپ دے دیں گے z دیں گے z آ جائے گا data loss نہیں ہوتا اس میں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا second thing جو ہے جیسے اب آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے میری hard drive تو یہاں پہ یہ change میں نے format آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور extend shrink delete volume تو delete volume کپ کرتے ہیں shrink ویسے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لیکن میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہ disk management میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں 500 GB کی میری hard drive ہے اور اس کے اندر میں چاہتا ہوں دو partition بنانا یہ ایک ہے اس میں میں دو partition بناوں گا ٹھیک ہے اور یہاں آپ جا کے اس کی property دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنا free ہے اور کتنا use ہے اب یہ use ہے اور یہ free ہے free ہے میری 292 اور یہ use 154 تو free میرے پاس 200 اتنی ہے تو اب میں اس میں دو partition کیسے بناوں گا تو یہاں جاؤں گا اور shrink کروں گا اس کو shrink کا مطلب ہو جائے کہ چھوٹا ہو جانا تو دو partition میں بناوں گا اس کے ابھی ایک ہے میں گیا shrink پہ اور میرا جو data ہے وہ loss بھی نہیں ہوگا چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کھول کے data یہ ہے اس میں یہ ساری fileیں آپ دیکھ لیے یہ ہے اور اس کے اندر میں جا رہا ہوں آپ partition بنانے تو آپ جائیں گے shrink اور delete کب کرتے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو shrink اور shrink پہ ہم نے کرا یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے تو اتنی آپ کی جو ہے یہ free space ہے لیکن یہ اتنی ہمیں نہیں لینی ہے ہمیں اس میں اور کم کرنی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں وہ آپ total کر لیا کتنی کرنی ہے تو میں 2GB کی بنا لے رہا ہوں اور یہاں مجھے کچھ نہیں کرنا ہے صرف یہاں پہ کرنا ہے تو میں میں نے یہاں 2 تھے میں نے اس کو divide کر دیا 1 کر لیا اور اس کے بعد میں shrink پہ گیا اور shrink کرنے کے بعد یہ دیکھئے بن گیا ہے جب آپ نئی hard drive shop سے لے کے آتے ہیں یا SSD تو وہ black color کے آتی ہے جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو partition منتا ہے تو یہاں پہ تو ابھی یہ partition میرا unallocated آیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 تو 6 part ہو گئے اس کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ابھی یہ show کر رہا ہے 1 2 3 4 5 تو 6 کب آئیں گے یہ اب میں جاؤں گا اس پہ right click کروں گا اور کروں گا new simple value volume اور پھر اسے next کر دوں گا یہاں پہ یہ مجھے full رکھنا ہے یہاں پہ اگر میں نے اور کم کر دیا تو divide ہو جائے گا پھر تو یہ اتنا ہی رکھنا ہے دو part بنانا ہے مجھے پھر میں next کروں گا آپ یہاں پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے b دے دیا next یہاں پہ آپ اس کا نام دے سکتے ہیں جیسے آپ نے دے دیا second نہیں یہاں پہ کر دیا second part یہ second part ہے تو یہاں پہ آپ نے جا کے اس کو کر دیا اب یہ finish ہو گیا یہاں پہ یہ جو ہے ابھی format ہو گا یہ تو یہ ابھی ورک کر رہا ہے یہ format ہو گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے format ہونے کے بعد یہ آ گیا second part میں نے دیا تھا بھی آ گیا یہاں پہ اور یہاں دیکھئے میرا کوئی data جو ہے وہ loss نہیں ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر اور یہ new partition منا یہ empty ہے خالی ہے بالکل تو یہ دیکھئے خالی ہے تو یہ یہاں پہ ہم disk management میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہے اب مجھے جو ہے اس partition کو پھر سے ایک ہی بنانا ہے اور میرا data loss بھی نہ ہو تو کس طرح سے کریں گے تو یہ اس کے اندر آپ یہ اپنا دیکھ لیا گا اس میں data ہے آپ کا یہاں پہ تو اس کو touch نہیں کرنا ہے ابھی آپ یہاں پہ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اس میں آپ کا کوئی data نہیں ہے empty ہے تو اس والے part کو جس کو آپ نے بنایا تھا second part کو اس پہ آپ right click کریں گے اور اس کو کر دیں گے delete volume اور اسے کر دیں گے yes تو یہ دیکھئے delete میں نے volume کر دیا میرا یہاں پہ جو ہے وہ data سارا ہے اس کے اندر اب کیا کریں گے یہاں پہ un allocated آ گیا تو اب ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے اب ہم یہاں آئیں گے اس part پہ اور اس part پہ جانے کے بعد ہمیں اسے کرنا ہے extend پہلے ہم نے شریک کراتا تو دو بنایا تھے اب ہم کرنا ہے extend ہم extend کریں گے اور کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے data loss نہیں ہوگا next کریں گے یہاں پہ بھی کچھ نہیں کرنا next کریں گے اور finish کر دیں گے آپ یہ دیکھئے پھر سے اس میں ایک partition بن گیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا data loss بھی نہیں ہوا اس کے اندر سارا موجود ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں disk management کے اندر اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جیسے accidentally آپ سے یہ جو ہے آپ سے یہاں آپ گئے اور یہاں پہ جانے کے بعد یا یہاں جانے کے بعد آپ گئے property پہ اور یہ آپ hard drive ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں یہاں پہ تو one two three four five تو یہاں پہ یہ five show کر رہا ہے one two three four five اگر میں نے اس والی hard drive کو property میں جا جانے کے ٹول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں ready boost ہے previous version یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹا ہے یہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کا بھی work ہوتا ہے وہ میں اس کی الگ سے وڈیو بناوں گا کوٹا کی یہ کسٹمائز ہے یہاں پہ security ہے یہاں پہ تو یہ سب administrator کے کام ہوتے ہیں company وغیرہ میں یہ ہوتے ہیں read and write کا access دیتے ہیں اس میں تو یہ sharing وغیرہ ہو گئی hard drive کو کیسے شیئر کرتے ہیں یہ سب آگیا ہے اس کے اندر یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اور یہاں پہ جا کے defragment کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جنرل آگیا یہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ اور اگر آپ اس part پہ آئیں گے یہاں پہ آپ i right click کر رہا تو آپ یہاں دیکھ رہا ہوں گے property تو یہ property different ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے اور یہاں hard drive پہ جا کے کریں گے property تو یہ property different ہے تو یہ میں آپ کو a to z بتا رہا ہوں چیزیں یہاں میں گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی hard drive جو ہے وہ disable کرنی ہے تو hard drive disable کرنے کے لیے ہم اس property پہ جاتے ہیں اور یہاں جائیں گے policy volume اور driver detail تو یہ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ driver update کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ آپ نے اگر accidentally disable کر دی تو اب آپ کی hard drive جو ہے وہ صرف three show کریں گی وہ آپ کی hard drive غائب ہو گئی اب آپ window کو restart کریں گے boot ے پہ لگائیں گے لیکن آپ نہیں کر سکتے اب آپ کی hard drive نہیں آ سکتی تو کس طرح سے آئے گی آپ پورا یہاں پہ ساری کوشش کر لیں گے یہاں پہ کریں گے دیکھیں گے یہاں پہ property میں جا کے تو یہ جو ہے اس hard drive کا ہے وہ hard drive آپ کی اب واپس نہیں آ سکتی تو اس hard drive کو واپس لانے کے لیے ہم کہاں سے جائیں گے کہاں جائیں گے اور کیسے کریں گے تو وہاں ہم جائیں گے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ نے disable یہ دو کر دی ہیں اس کو بھی جا کے میں disable کر دیتا ہوں دو رو میں نے hard drive اپنی disable کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے disable کر دی اور یہ بھی disable ہو گئی اور میں نے اس کو close کر دیا تو اب میری بچین دو hard drive دو میری غائب ہو گئیں اور میں یہاں اس option سے واپس نہیں لاسکتا bootable لگانے سے بھی واپس نہیں لاسکتا وہ enable نہیں ہوں گی تو اب وہ کیسے ہوں گی اب میں آپ کو پہلے یہاں دکھاتا ہوں دیکھئے آپ یہاں پہ گئے تو آپ کی تین hard drive دکھ رہیں گے دو partition غائب ہو گئے تو کیسے واپس آئیں گے تو آپ کو کوئی ڈھرنے کی چیز نہیں ہے آپ یہاں پہ جائیں گے device manager جیسی device manager پہ جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے disk driver یہاں پہ ایک hard drive اور دو hard drive تو show کر رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو hard drive show کر رہی ہیں جس میں ایک کا جو partition ہے اس میں دو ہیں ایک میں دو ہیں اور ایک میں یہ ہے تو یہ show کر رہی ہیں یہ نہیں اب آپ کیا کریں گے یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ایک arrow down arrow یہاں پہ circle کے اندر ان دونوں میں آپ اس پہ جائیں گے اور یہاں جانے کے بعد آپ اس کو کر دیں گے unable تو یہ refresh ہونے کے بعد unable ہو گئی اب یہ تین hard drive یہاں پہ show کرے گا یہ دیکھئے یہاں پہ تین hard drive آ گئی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار اب یہ hard drive نہیں آ رہی ہے اب یہ بھی آ جائے گی تو یہاں پہ five show کرے گا یہ بھی میری واپس آ گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ five show کرے گا تو اگر آپ سے یہاں پہ disk management میں جا کے اور آپ یہاں گئے اور آپ اس کو کر رہے ہیں آپ کی hard drive جو ہے وہ disable ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے disable ہو جاتی ہے تو آپ یہاں جا کے disk manager میں اور آپ کی جو hard drive ہے یہاں جا کے اس کو unable یہاں سے بھی آپ disable کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہاں سے بھی disable کر دیا تو یہ option ہوتا ہے یہاں سے disable کرنے کا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے hard drive میری پھر چار رہ گئی تو یہاں جا کے آپ پھر unable کر لیں میری ویڈیو جو ہے 40 minute کی ہو گئی ہے کیونکہ میں زیادہ explain کر کے بتاتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ پورا complete بتا دیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں disk management جو ہے اس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں part 1 میں sorry device manager کی میں part 1 میں بنا چکا ہوں class 2 اور یہ جو ہے class 2 کی part 2 ہے disk management میں نے اس کا A to Z آپ کو بتا دیا ہے کس طرح سے partition بنتے ہیں کس طرح سے format ہوتی ہے کس طرح سے disable ہوتی ہے کس طرح سے آپ اس property کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے options share کرنا security لگانا quota ہے یہ سب چیزیں اس میں tool ہیں یہاں پہ یہ بتا دیا ہے دوسرا میں نے آپ کو یہاں سے بتا دیا تھا اس property کا work جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں general policy وغیرہ یہ ہے volume یہاں پہ driver detail اور یہ سب میں نے آپ کو دکھا دیا اس میں تو اب میں نے یہ بھی میری part 2 complete ہو چکی ہے اب میں جو بناوں گا اس کو continue کروں گا part 3 کو کیونکہ یہ میری complete ہو گئی ہے اب مجھے اس کے جو 20 item ہے اس کے میں نے 2 کے بارے بنا دیا میں 3rd item کے بارے بناوں گا 20 item ہے یہ تو اس کو میں یہ پہ stop کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہو جو نہیں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ڈسکرپشن میں thank you